کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے لیے حق مہر کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے آج مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جن کو شادی کی بات چلنے سے لے کر نکاح اور رخصتی کے معاملات تک کسی جگہ بھی شریعت یاد نہیں آتی لیکن جب حق مہر کی بات ہوتی ہے تو چار بندے ادھر سے بولتے ہیں بھئی شریع لکھ دو دو بندے ادھر سے بولتے ہیں کاری صاحب شریع لکھ دو کوئی کہتا ہے بتیس روپے شریع بنتے ہیں بتیس روپے لکھ دو کوئی کہتا ہے ہزار روپے لکھ دو تو بھئی اگر شریع لکھنا ہے تو پہلے یہ تو معلومات کریں کہ شریع حق مہر بنتا کتنا ہے فتاوہ عالمگیری کے اندر ہے کم از کم حق مہر کی جو رقم ہے وہ دس درم ہے دس درم کا مطلب کیا ہے دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یا اس کی قیمت جو ہے وہ حق مہر کے طور پر ادا کرنی ہوگی دور مختار میں ہے دس درم سے زیادہ حق مہر اگر مقرر کر لیا تو اس کو بھی ادا کرنا واجب ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوہ شامی کے ادر لکھتے ہیں دس درم سے کم حق مہر کا مقرر کرنا یہ ناجائز ہے ہاں دس درم سے زیادہ اگر مقرر کرے تو جتنا مقرر کریں گے اس کا ادا کرنا واجب ہوگا عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد زاکھا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حق مہر کی شرعی تداد شرع میں کوئی مقرر نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ہاں کمی کی جانب یہ حد مقرر ہے کہ دس درم سے کم نہ ہو اور زیادتی کی جانب کوئی حد معین نہیں کی گئی جتنا زیادہ چاہو تو مقرر کر سکتے ہیں اسی طرح مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کم سے کم دس درم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور بہتر اور مناسب یہ ہے کہ شہر اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر مقرر کرے اور حق مہر کا ادا کرنا بھی واجب ہے اگر شہر ادا نہ کرے گا تو قیامت والے دن بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا کہتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حق مہر تھا وہ حق مہر لکھ دو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کا حق مہر تھا کتنا کیا آپ نے کبھی کسی عالم دین سے پوچھا ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حق مہر تھا وہ ساڑھے بارہ اقیع چاندی تھا کہتے ہیں بتیس روپے لکھ دو بی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر جو تھا ساڑھے بارہ اقیع چاندی پانچ سو درہم بنتے ہیں پانچ سو درہم اگر بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر آپ لگائیں تو وہ کتنا بنے گا اگر اس کو کلکولیٹ کیا جائے ساڑھے بارہ اقیع چاندی ایک سو اکتیس اشاریہ تین تولہ بنتا ہے یعنی ایک سو اکتیس تولے اور تین گرام چاندی بنے گا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا اس کو اگر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ایک سو اکتیس تولہ اور تین گرام چاندی آج کی تاریخ کے اندر ایک تولے چاندی کی قیمت ہے چوبیس سو چھالیس اب چوبیس سو چھالیس کو اگر آپ ضرب دیں گے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر بنے گا تین لاکھ اکیس ہزار ایک سو انسٹھ روپیہ یہ حق مہر کی قیمت بنتی ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا کی گئی اسی طرح شریعت کے اندر جو حق مہر کی رقم ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کا حق مہر کتنا ادا کرتے تھے سیدہ مسلم کے اندر ایک ہزار چار سو چھبیس نمبر حدیث پاک ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیوی سے نکاح فرماتے تو بارہ اکیہ اور ایک نش یعنی کل پانچ سو درہم آپ حق مہر ادا کیا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ ادا کیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے ابن ماجہ کے اندر ایک ہزار آر سو ستاسی نمبر حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کا بارہ اکیہ چاندی سے زیادہ حق مہر ادا نہیں کیا یعنی بارہ اکیہ چاندی تک یعنی پانچ سو درہم نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے اب ہماری اس دور کے اندر دو ہزار تیس کے اندر پاکستان کے حساب سے حق مہر شرعی کتنا بنے گا جو فتاوہ شامی کے اندر دور مختار کے اندر عالم گری کے اندر فتاوہ رزویہ کے اندر اور بہار شریعت کے اندر دس درہم جو کم از کم مقدار لکھی گئی ہے تیس اشاریہ چھ سو اٹھارہ گرام چاندی یعنی دو تولے ساڑھے سات معاشی چاندی جو ہے وہ گرام کے اندر اگر ہم نکالیں گے تو تیس اشاریہ چھ سو اٹھارہ گرام نکلے گی اور آج یعنی گیارہ نومبر دو ہزار تیس کو چاندی کی قیمت ہے دس گرام چاندی کی قیمت دو ہزار نینانوے روپے ہے اب دو ہزار نینانوے کو ہم ضرب دیں گے تیس اشاریہ چھ سو اٹھارہ کے ساتھ تو یہ چھ ہزار چار سو چھ بیس روپے بنیں گی یعنی کم از کم حق مہر جو شرعی ہے جو واجب ہے چھ ہزار چار سو چھ بیس روپے بنتا ہے اس سے کم اگر مقرر کیا تو ناجائز ہوگا اور اس سے زیادہ اگر مقرر کر لیں گے تو شریعت نے کوئی پبندی نہیں لگائی